آل انڈیا مسلم پرسنل آبورٹ میرا ریاکشن یہ ہے کہ جنہوں نے بابری مسجد کو ڈیمولش کیا شہید کیا چھے ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی دو کو آج انہی کو یہ بولی ٹریویسٹی کہیے کیا کہیے خسمت کہیے کہ آج انہی کو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ٹرسٹ بنا کر وہاں پر آپ مندر کا کام شروع کریے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر بابری مسجد چھے ڈیسمبر کو شہید نہیں ہوتی تو کیا فیصلہ لیتا کورٹ فیصلہ کیا آتا اگر مسجد وہاں پر رہتی کیونکہ سپریم کورٹ نے آج جو میرا جو کیونکہ ون تھاؤزن فورٹی فائی پیجز کا ججمنٹ ہے اس میں ٹائم لے گا پڑھنے کے لیے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے ذکر کیا ججمنٹ میں بابری مسجد کے شہادت کا ڈیمولیشن کا کہ وہ خانون کے خلاف تھا تو اگر بابری مسجد شہید نہیں ہوتی تو کیا فیصلہ آتا بتائیے آپ فیصلہ کیا آتا نہیں معلوم مجھے پھر بھی سپریم کورٹ سپریم ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سنیے سنیے اور پانچ اکر زمین کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے دیکھئے ہم مسلمان جو ہے ہندوستان کے سمبیدھان پر ہم کو اٹوٹ بروسہ ہے ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کے لیے لڑ رہے تھے اگر مسلمان یقینا غریب ہے مسلمان کمزور ہے مسلمانوں سے ڈسکریمنیشن ہوا ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا یہ جس طرح صبح سورج نکلتا اس طرح سے یہ سچائی پر مبنی ہے مگر ان تمام کمزوریوں کے باوجود بھی ہندوستان کا مسلمان اتنا گیا گزرا گراوہ نہیں ہے کہ وہ پانچ اکر زمین اپنے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے زمین نہیں خری سکتا اتر پردیش میں ہم اپنے ایک لیگل حق کے لیے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے خیرات کی ضرورت نہیں ہے پانچ اکر زمین کی ہم مسجد بنا سکتے اگر آج میں روڈ پہ نکل کے بھیک مانگوں لوگوں سے ہیدر آباد کی عوام سے تو یقیناً ہیدر آباد کی عوام اس گناہگار کی جھولی میں اتنا پیسہ دال دے گی کہ میں اتر پردیش میں پانچ اکر زمین بنا سکوں گا ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کے لیے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے بھیک کی ضرورت نہیں ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہم کو پیٹرنائز کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو تو اب یہ مسلم پرسنلہ بورٹ کیا فیصلہ لے گا کس بات پر فیصلہ لے گا کیوں ریویو کریں گے نہیں کریں گے وہ پانچ اکر کی زمین کو خبول کریں گے نہیں کریں گے میری ذاتی رائی ہے کہ ہم کو پانچ اکر کے اس آفر کو ریجیکٹ کرنا چاہیے ہماری لڑائی ایک لیگل رائٹ کے لڑائی تھی اور سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مارین فیلیبل نہیں ہے یہ کس نے کہا تھا یہ جسٹس جیس ورما نے کہا تھا جس کو بی جے پی والے اور ہندو طوا زہن رکھنے والے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ملک جو ہے اب ہندو راشتے کے راستے پر جا رہا ہے کوٹ نے مانا ہے کہ اے ایس آئی کی ریپورٹ میں نہیں کہا گیا کہ وہاں پر مندر تھی کوٹ نے مانا اس کو اور پھر کوٹ نے یہ بھی کہا کہ مسجد کے اندر ہم نے عبادت کی وہاں پر اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ون فارٹی ٹو کا جو ایکسسائز آف پاور سپریم کورٹ نے کیا یہ بڑا غیر معمولی ہے مجھے کیا رائٹ نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو آیا ہے اس سے سیٹسفائٹ نہیں ہوں کیا ہندوستان کے سمبیدھان میں مجھے اس کی جعادت نہیں ہے کیا میں کنٹیمٹ آف کورٹ کر رہا ہوں کیا ہندوستان میں فریڈم آف ایکسپیشن نہیں ہے مجھے اور میں بتانا چاہ رہا ہوں سنگ پریوار کے لوگوں کو کہ صددین ہوئے سی کے بعد بھی جب تک دنیا خائم رہے گی اس ملک میں ہم باعزت شہری تھے اور رہیں گے مگر ہم اپنی نسلوں کو یہ بتاتے جائیں گے کہ یہاں پر پانسو سال تک مسجد تھی سنگ پریوار بی جے پی ایو دیا سے اس کو شروعات کرے گی این آر سی سٹیزن ایمنڈمنٹ بل یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو بی جے پی اس کو استعمال کرے گی اور میں ان تمام ہندوستان کے ہندوستانیوں سے اپیل کر رہا ہوں جن کو ہندوستان پر ناز ہے فخر ہے یقیناً آپ کو مجھ سے نفرت ہوگی آپ میری رائے سے متفق ہوں گے یا نہیں ہوں گے سیاسی طور پر مگر میں آپ کو متنبع کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے میری ایک ایک بات صد ثابت ہوگی